اندر بیٹھے ہیں یہ چالیس پہتالیس سال میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ سہولتکار سب بیٹھے ہوئے اندر وہ سہولتکار یہ سب کام کرارے ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مخالفین کو پکڑنا ہو کیا کچھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سیاسی مخالفین کو پکڑنا ہو ایک منٹ میں قانون حرکت میں آجاتا ہے سب پکڑ پکڑا سب کچھ ان کے مخالفت میں جو کچھ بھی کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں جس کو پکڑنا ہے پکڑ کے ڈال دو اندر صحافی کو مارنا ہے مارو صحافیوں کو مارو چینل بند کرنا ہے چینل بند کرو جس سیاستدان کو اس وقت کوئی آئین قانون نہیں ہوتا مارشللہ سے بدترین دور میں جی رہے ہیں ہم مارشللہ سے بدترین دور اس وقت مارشللہ کے دور میں وہ کچھ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو آج کیا جا رہا ہے دہشت گرد آزاد دہشت گرد ہر روز عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں پھر بری ہونے کے بعد پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے دن کہہ رہے تھے ان کے لیے ساری فیسلیٹیز ہیں ان کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے وہ ہر جگہ سے بری ہو جاتے ہیں سزائی کس کے لیے ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا کام کیا ہو رہا ہے اگر اتنے سنجیدہ ہوتے حالات ٹھیک کرنے میں تو جو چیز یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے اپنے مقدمات کیسے ختم کی ہیں سزا یافتہ لوگ اشتہاری لوگ کیسے سینہ تان کے دن دن آتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان پہ ہار پھول ڈارے جا رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب نہیں چلے گا اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں اگر ایسا کرو گے اب عوام سب سمجھ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ خاموش ہے نہیں جب یہ لاوہ پھٹے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا یہ نہ سمجھو کہ لوگوں میں دم نہیں ہے لوگ نکل نہیں رہے نہیں یہ لاوہ پک رہا ہے جب یہ لاوہ پھٹے گا ایک بار جب یہ لاوہ ایک بار پھٹ گیا پھر کسی کے سمحالنے سے بھی نہیں سمجھ لے گا پھر نہ معلوم خدا نہ کرے خدا نہ کرے کیا عالمیہ پیش آ جائے گا کوئی سبق نہیں ہوا ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ماضی میں کیا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ اب بھی وہی امریکہ کی غلامی اب بھی وہی برطانیہ کی غلامی اب بھی وہی سامراج کی غلامی اب بھی وہی ہمارے فیصلے کریں گے ہم اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اتنے آزاد بھی نہیں ہیں نہ داخلہ پالیسی نہ خارجہ پالیسی کاسا لے کے کشکوں لے کے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں عوام کو تو پھر بھی کچھ نہیں مل رہا جو آئے گا تمہارے پاس ہی جائے گا سیلاپ کا امدادی سامان جو دنیا نے بھیجا وہ بھی بازاروں میں بکر آئے ہیں لوگ کو پاگل سمجھتے ہو لوگ کو بے قف سمجھتے ہو یہ کرپٹ ٹولا یہ ہم پر مسلط ہو گیا یعنی دنیا کا مشہور ترین کرپٹ ٹولا اگر تم کرپٹ نہیں ہو تو دنیا تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہے ہوتی تو جو آج تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ایسے نہیں چلے گا مجھے امید ہے کہ میری آواز پہنچے گی کہیں تو پہنچے گی ورنہ بازگشت تو کرے گی کوئی یہ تو نہیں کہہ گا کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا نہیں بولنے والے ہیں ہر جگہ بات کر رہے ہیں اور یہ پیغام ساری پاکستانی قوم کے لیے سب کے لیے ہے یہ نہ شیعہ کے لیے نہ سننی کے لیے یہ سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کو سنبھالو ان لٹیروں سے بچاؤ یہ لٹیرے پتہ نہیں کہا جائیں گے یہ کل بھی غلام تھے انگریزوں کے یہ آج بھی غلام ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہاری آزادی کی پرواہ ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ان کی فطرت غلامی کی رہی ان کے غلامی کرنے کے عوض میں سب کچھ ملا تھا اس وقت بھی آج بھی یہ غلامی کا وعدہ کرتے ہیں تو انہیں پھر اقتدار پر دوبارہ لائے جاتا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ